السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں میں ہوں اکرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چنل سن میجک سن میجک یوٹیوب چنل کے جانب سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتانے والے ہیں دو ایسے لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں چاہے جتنی بھی نیکیہ کر لے لیکن ایسے لوگ نہ تو دنیا میں کبھی کامیاب ہوں گے نہ تو آخرت میں تو دوستو آپ ان دونوں لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زندگی سے بہت ایسے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب میمبر پر بیٹھتے تو مسلمانوں سے کہتے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو سوال کرو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو یہ عالم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبیوی کے طرف جا رہے تھے کہ آپ نے مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ سے تلک لہجے میں بات کر رہا تھا حضرت علی اس شخص کے قریب گئے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے خدا بندہ یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ کائنات کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ہو تو تم دونوں لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا یہ سن کر اس شخص نے کہا یا علی وہ دو لوگ کون ہیں تو حضرت علی نے فرمایا پہلا وہ انسان جس نے تمہارے زد کے لیے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہارا ہو یعنی کہ تمہارا باپ دوسرا وہ انسان جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہو یعنی کہ تمہاری ماں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان دو لوگوں کا احترام نہیں کرتا ہے ان کی خدمت نہیں کرتا پھر چاہے وہ انسان کتنی کیوں نہ نیکیا کر لے لیکن ایسا انسان نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکے گا نہ ہی آخرت میں تو دوستو اگر آپ دونوں جہاں میں کامیابی چاہتے ہو تو کہ آپ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جائے ان کی خدمت کرتے رہیں ان کی دیکھ بھال کریں ان سے آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گے ورنہ سب کچھ پا کر بھی ناکام ہو جاؤں گے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اسے شیئر کرنا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے خدمت کا موقع دے